ہمارے اتیاز پر مت جائیے ہمارے اکرانتاؤں کو آپ اپنا مانتے ہوں گے میں اپنا نہیں مانتا ہوں تینکیو آپ کا مغلوں سے کیا کنیکشنیں بتاؤں سرورت صاحب سے بات کیجئے سرورت صاحب سے بات کیجئے کیا ہے کنیکشن مغلوں سے ہماری جنرینوں کی بات ہو رہی ہے ابھی آپ سے بولا ابھی now don't go back آپ نے کہا کتنے مندیروں کو دام دیئے گئے کتنے مندیر بنائے گئے اب میں آڈیٹر ہوں آپ نے کہا 900 سال آپ نے راج کیا مغلوں کا راج تھا آپ کا مغلوں سے کیا کنیکشن آپ نے کہا ہے سرورت صاحب کو سن لیجی سرور انڈرن لے سب بولیے شہزاد جی آ رہا ہوں میں محر الدین بھائی کو بتا دیتا ہوں مغلوں سے بھارت کے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ کبھی رہے گا نہ ساماجک نہ راجنیتک نہ پاریوارک ٹھیک ہے ان کے دربار میں بھی ہمارے لوگ نہیں تھے اس لیے مہر الدین صاحب پہلے پڑھ لیں سمجھ لیں یہ ایک منٹ ایک منٹ سن لیجیے اور اگر اور اگر مغلوں سے کیا کنیکشن ہے 900 سال مغلوں سے آپ کا کیا کنیکشن ہے مغلوں سے یہ بتا اگر ہمارے پاس یہ نولاک اکر جمین ہے اشواریہ جی یہ کار کی دی ہوئی جمین ہے یا کسی نہ دیر کاغذ ہیں آپ کے پاس بلکل کاغذ ہیں ائرپورٹ کے کاغذ ہیں کاغذ ہیں اور وہاں پر جو ہے لوگ کم قرائے پر جو ہے ہمیں پیسے دیتے آج کے حالات کے حساب سے قرائے دیجئے آپ کہہ رہے ہو ائرپورٹ آتھارٹی میں ایک سکیڈ پارلیمنٹ کا ایک سکیڈ ایک سکیڈ بھائی بولتے ہی جاؤ گے ایسے تھوڑی ہے آپ کہہ رہے ہو پارلیمنٹ آف کا ایک سکیڈ میں آپ کے ٹائم پہ نہیں بولتا لگہ آپ میرے کو بتائیے میرے سے اچھی جی سیکھئے آپ نے میرے سے میرے درجی کا نمبر مانگا تھا اس لئے میں نے نہیں دی آپ کو آپ کے پاس کاغذ ہیں دکھائیے پارلیمنٹ کے کاغذ دکھائیے ائرپورٹ ڈلی ائرپورٹ کے کاغذ دکھائیے گولف لنکس کے کاغذ دکھائیے شانتی نکیتن کے کاغذ اور دکھائیے منگولپوری کے کاغذ دکھائیے دکھائیے کاغذ کاغذ دکھائیے کاغذ دکھاؤ کاغذ دکھاؤ کاغذ دکھاؤ کاغذ دکھاؤ کون سا میرے پاس تو رہتا ہے سوٹ کو بھی ہے اچھا یہ جوار کٹ کا دکھائیے بل آپ جوار کٹ کا بل دکھانے کی ہے میرے کو گفٹ ملی دیئے بتاؤ میرے تو نکی ملے گی ہے ایشواری یہ تو غلط بات ہے آپ ائرپورٹ سرور صاحب ایک سکنڈ شہزاد جی آ رہا ہوں ہر کوئی بات تو نہیں کر رہا آپ اس کو مزاق ملے گا آپ نے بولا 900 سال راج کر آئے ہم نے آپ نے مغلوں سے کنیک کی آپ نے کہا 900 سال ہم نے راج کر ہمارے پاس سب کچھ ہوگا ایشواری جی آپ کے پاس کچھ ہسٹری ہے تو بتا دو ہماری ہسٹری 900 نے 9000 سال پرانی ہے اکرانتاؤں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے اور آپ کا بینے آپ جان بوچ کے جوڑنا چاہ رہے ہیں سرور صاحب 30 seconds to use اس کے ادنے politicians کے پاس جا رہا ہوں سرور صاحب تھوڑا سا جو ہے ماہول اگر کول ہوتا اگر 900 سال ہم نے حکومت ہی اگر سر 900 سال ہم نے حکومت ہی کی ہے اور سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے تو پھر سکچر کمیٹی کی ریپورٹ کو آگ لگا دینا چاہیے کنڈو کمیشن کی ریپورٹ کو جلا دینا چاہیے تمام ریپورٹیں جو آئی ہیں کہ مسلمان جو ہے سب سے آخری پائیدان پر کھڑا ہے یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ کسی بھی حکومت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا کوئی سروکار نہیں تھا اور دو ترقی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے ایک طرف آپ غریب بھی ہیں آپ پوریشت بھی ہیں اور پھر ریچیشت بھی ہیں اتنا آرثک وشمتہ کیسے ہو جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے دو چار پرتیشت لوگ جو ہے وہ سامنتی بیچاردھارہ کے ہیں وہ اپنے آپ کو گوغن کی اولاد مانتے ہیں لیکن بھارت کا 99% مسلمان غریب ہے مل نواسیہ مگدھارہ سے جڑا ہوا یہ مسلمانوں پر پروبہ کرتے ہیں دکھ بھرمیت کرتے ہیں انکار میں ڈکیلتے ہیں غلط میسج دیتے ہیں بھئیہ وقت بوٹ کی زمین سے مغل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمارے ان پرووجوں نے جو زمیندار کے بھارے دارے رہی ارے بھائی تاج محل کن نے بنایا ہے لال کلہ کس نے بنایا ہے جوہاں مجد کس نے بنائی کتب منار کس نے بنایا وہ کون جی اتیاسک چیز ہے پتائیے کنوں نے بنائی ہے اپنے کبھی سنا ہے دو سو سال ویسے انگریجو کی حکومت رہی پر مجال ہے کہ کوئی کرشن پارلیمنٹ پرانی پارلیمنٹ کو دیکھ کے بولے یہ ہمارے باپ نے بنایا ہے کوئی حیسائی نہیں بولتا پر انہوں نے مغلوں کو اپنا باپ بنا دیا 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 مغلوں کو اپنا باپ بنانے والی جماعت رجاکاروں کی ہے ہم تو نہیں مانتے ہم بابر کو اپنا باپ نہیں مانتے ہم تو اور پرہوشی رام کو اپنا آدھرش مانتے ہیں اب یہ بابر کو رکھتے ہیں یہ اورنگ جیب مان سکتا ہے دوسری بات ابھی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ابھی ایک بولتے بولتے کہا رنگریج جی نے کہ کرایا بہت کم آ رہا ہے ہم کو مارکٹ ریٹ پر کرایا دلوا دوں اب یہاں پر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں مسٹر رزوی وقف کا کام کرایا رون ہے رون ہے وقف کا کام تھا کہ اللہ کے لیے جو ڈونیٹ کیا گیا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے کام آئے ابھی انہوں نے مانسکتہ کو جائز کر دیا کہ دیکھیں ہم تو کرایا کلیکشن بیچ میں نہیں میں اس لیے رنگریج جی کو ایک ہی چیز کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں دس سیکنڈ میں بتا دے مجھے دس اسپتال بتا دو بڑے جو وقت کی جمین پر چل رہے گریبوں کے لیے مفتی لاج بھائے رنگریج جی بتائیے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں تو کتنے مدر سے کتنی مزید اور کتنی عبادت گھائیں ان میں کیا ہو رہا ہے ان میں بھی تو ہمارے لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے نا تو آپ چاہتے ہیں اگر سرکار کا کوئی ایجندہ ہے کہ سرکار نے کیا کیا سرکار نے لگتار ہماری جمعیدوں نے رنگریج جی کوئی کاؤنٹر آ رہا ہے مغل ویسے شیعہ تھے آپ نے مان لیا نا ان کو شیعہ ان کو رنگریج جی ابھی ان کو پتا نہیں ہے مغل شیعہ تھے سن دو لیجے سیاد بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھگ کی سمپتیوں میں کہ ہسپیٹل نہیں بنا جب سے سرکار جب سے دے سجاد ہوا جب سے ان پر جمینوں پر جو کم ریٹ سرکار نے ہینڈ آور کر کر اور لوگوں کو دے دیئے اپنے جو سبچندکوں کو اور جتنے بھی سمپتیاں ہیں مغلوں سے آپ کا کیا کنیکش ہے ان سے کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں انہیں پتا نہیں ہوگا انہوناک بذوریا اس بھائی انہوناک بذوریا کہاں ہیں بھائی آپ گائب ہو جاتے ہیں انہوناک جی آپ کہاں گائب ہو جاتے ہیں پورے ڈیبیٹ میں آپ کا فریم چلا جاتا ہے سماجبادی پارٹی کام ہے اس سمجھ سماجبادی پارٹی کام ہے پروفیسر صاحب رنگ ریزی کنڈرول اتنا ٹائم تو آپ کو پتا نہیں کب ملا ہوگا پچھلی بارہ سر یہ تو آپ کی مہربانی ہے ارے سر آپ کی مہربانی ہے آپ مغلوں کے بچے جاتے ہیں پورا دے سے آپ کا ہے ٹھیک ہے انہوناک بذوریا انہوناک بذوریا انہوناک بذوریا پروفیسر صاحب انہوناک کا سمیہ وقفہ ہو گیا انہوناک جی دیکھیں 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 پوری ڈیویٹ میں پوری ڈیویٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے وہ ہوتا نا کہ کوئی کچھ بولنا چاہتا ہے کچھ اس کو بنا جائے رہا ہے کچھ جیسے ہوتا نہیں ہم سے پوچھے کوئی بذوریا جی اتنی دیر سے آپ ابھی نہیں آئے کیمرہ میں کہاں گائب ہو گئے تو ہم تو کہتے کہ ہم سوچ رہے تھے سوچ رہے تھے دیکھیں انہوناک بذوریا جی سوچ رہے تھے بتائیے کیا سوچ رہے تھے آپ بتائیے ابھی ابھی بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے میں نے کہاں میں سوچ رہا تھا کہ سماج میں نفرت کی رہ نفرت کی بات ارے بات دیکھیں بذوریا جی نفرت کی بات نفرت کی بات کرنا چاہتے میں نے کہا بھائیہ بھائیہ بھائیگری چلے گی اس میں بھائیگری ختم ہو گئی ہے بھائی صاحب گری چلے گی تین پہ ہو یا تیس پہ کوئی کس کھولتا ہے بتنگڑ کچھ بنا دیا جاتا ہے مانہ کیسا کیسی باتیں ہو رہی ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوری ڈیویٹ میں چل کیا رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کے پاس تین پہ آ ہو یا تیس پہ پربو آپ کو مان گئے بھائی صاحب سنی میری بات تو ہمیں کھل ملا کے کہانی یہ سمجھ میں آئی کہ ایک رنگمنچ ہے جس میں ایک رنگمنچ کو کنٹرول کرنے والے ایک صاحب بیٹے ہیں وہ ادھر آت بڑھاتے ہیں تو ادھر سے ادھر شروع ہو جاتے ہیں ادھر شروع ہو جاتے ہیں بات کہا جائے ہیں بات کنر آرے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے رنگریش صاحب بول رہا ہے ان کا مغلوں سے کنٹرول ہے آپ ماننے کو تیار نہیں میں نے اسی لئے کہا تین پہ آؤ کہ تیس پہ آپ کا اپنا سورٹیڈ رہتا وہ نہیں ہے کوئی اٹھ جاؤ نہیں رنگریش صاحب نے بہت سیریس بات کیا انہوں نے کہا پورا دیش ہمارا تھا 900 سال ہم نے راج کیا ہے مغلوں سے ہمارا کنٹرول ہے جیسے ہی شہزاد نے کچھ بولا اس کے بعد سے ریپیٹ نہیں کر رہا ہے ریپیٹ نہیں کر رہا ہے مغلوں کے ساتھ آؤ مغلوں کے ساتھ ان کا کنیکشن ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں سرور صاحب ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو سمجھ آ گیا ہے وہ کہاں غلط لائن پہ جا رہے تھا